اب یہ سمجھ تو لاغریہ صاحب کو لیکن طاقتوروں کے ظاہر ہے جب گمان ہوتا ہے ان کا اور نشہ ہوتا ہے حکومت کا ان کو سمجھ نہیں لگتی جماعت سلامی کا تھوڑا سا میرا اپنا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے دیکھو ہے تو وہ عمامی مطالبہ تو اپریشیٹت میں کرتا ہوں تو کچھ کو ہی تو نکلا بجائی ہے کہ اس کو ہائی لیٹ کیا اور آج آپ رات کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے ویسے تیر کم کرنا تھا کیونکہ لوگ تو ان کے گلے پڑھ رہے تھے وہ اس پر اس درنے کو آڑ بنا کے کو داثر کا آپ کے وہ پٹول دیتا ہے شاید جسٹیفائی کرنا چاہتے کے دیکھیں ہم نے کچھ تو کیا کچھ تو کیا ٹھیک لیکن یہ اس کا مطلب اور تھا آپ دیکھیں کہ بجلی کی ریٹ اور اتنے ہائی ایسٹ لاور پر چلے گئے ہیں کہ آج کی تاریخ تاک 54 لوگ ہو گئے جنہوں نے خود کشی کیا اور یہ ہے کہ جس کا آج میں نے اپنا میٹر چیک کروایا بلوا کے سارے بند کیے تھے میٹر چال رہے تھے دونوں ہم لندن گئے ہوئے تھے پچیس دن بعد آیاں تو بیل ایک سو تھی ایک لاکھ تریسے دار پر ہے یہ تو ڈاکہ جو حکومن ڈال رہی ہے یہ ساری فرسٹیشن نیچے جا کے خود لیڈرلیس تحریک بننے جا رہی تھے اس کا یہ کیا گیا کہ جو آئی پی پیز ہیں آپ نے دیکھا کہ کئی سال پہلے کہ تیرے جو سابرین گرنٹی ہے آئی پیز تو ہم بھی ہمیں نہیں بھی ان سارا پتا تھا مہینہ پہلے جب کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو چور کہاں گوسا ہوا ہے پتا چلا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرف انگلی کرو چور بیٹھا ہوئے ہیں آٹے کا چور چینی کا چور گیس کا چور اور یہ ہے کہ بینکوں کا چور کردوں کا چور رمیشن آف انٹریس کا چور تو یہ پتا چلا کہ بجلی کے جو پیسے سارے لوگ کٹھے کر کے دینے یتیموں کو یتیم کہاں ہے پتا چلا یہ سامنے بیٹھے ہیں تو حکومت بھی کر رہے ہیں اور دوسرا کو حکومت کے سب سے اوپر بڑا جمان بیٹھے ہیں بڑے بڑی کرسیوں کے اوپر ایک بڑے گھر میں بیٹھا ہے کہ اس سے بھی بڑے گھر میں بیٹھا ہے اور بہت یہ ہے جب لوگوں کو پتا چلا تو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ چیمبر آف کامرس آگئی پھر صاحب کا جو گوھر صاحب ہیں پیپٹیما والے وزیر تجارت بھی رہے انہوں نے ڈیکٹا دیا کہ چار سو پچاس بلین جو ہے رپیہ فلان کو چلا گیا ہے دس بلین ہر مہینے جا رہا ہے فلان چار آدموں کو جا رہا ہے پھر انہوں نے کہے کہ کریں کیا یہ سر بقیدہ میکنزم بننا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یہ ہو نہ کہ انقلاب آجا تو ہمیں گھر سے نکال کے سارے پیسے لے لیں چائنا نہیں مانے گا کہ چائنا کی صحیح افرین گارنٹی ہے جو ان کے شیرز ہیں جب ہمارے وزیرات ہم سب گئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا جب بلکل ہم نے کیا تھا اتفاق ہے کہ چائنا سے میرے ساتھ لائن پر بندہ موجود تھا ہم نے اسے منع بھی کیا کہ یہ اتنا شاندہ دور ہے وزیرات پاکستان کو امپریشیٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس نے کہا تمہیں کس نے کہا یہ دور ہے انہوں نے صاحب کرنے کے لئے بلایا ہے بلکل ٹھیک انہوں نے بقیدہ کہا ہے کہ یہ آپ نے پیسے لیے واپس کریں اور وہی بات ساتھ نکلے کہ کوئی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں آیا بلکل انہوں نے جو لون دیا تھا ایک سٹینڈ کرنے سے بھ انکار کرتے ہیں بلکل آپ انہوں نے کہا جی ہمیں چودہ پرسنٹ پر جائے لون واپس کریں اور یہ ساورن گرنٹی ہے اس لیے جماعہ السلام ہی جو ہے وہ قومی اور نیشنل کارز کے لیے مدان میں ہے کہ حکومت کی سکورٹ کے لیے تاکہ عوام کیا چاہ رہی ہے کہ چائنا کو ذرا کہا جائے کہ وہ عوامی پلس ہے کہ خدا رہا آپ تھوڑا سا میر بانی کریں ہم بھی کوئی ساہ ڈالتے ہیں کیونکہ اگر دس کروڑ لیا ہے تو کروڑ کروڑ ہم بھی دے دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے یہ ہے یہ صرف فراڑ ہے چکربازی ہے اگر میری بات سنیں بجلی کے بل مسلم لیگ کو نہیں آرہے ان کے برکر کو نون لیگ کے بل پیپل پارٹی کو نہیں آرہے پی ٹی ایک اور آپ کو مجھے نہیں آرہے اس درنے میں پھر کون ہے پھر یہ ہے کہ اتنا صاف اور شفاف تک کہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے بل کوئی وہ اندر سے آپ دیکھیں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ بھی ہے کہ یہ جماعت سلامی جو مطالبات لوگ ہائلٹ کر یہ کبھی نہیں منوا سکیں گے مجھے بتائیے کیونکہ جو آئی پی پیز کے لونز ہیں وہ ففٹی پرسنٹ یہ کار ہی نہیں سکتے اس طرف پٹرول ڈیزل کے قیمتیں خاص حد تک تو کہہ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے ہم آدمی کا پانچ سو یونٹ نہیں کر سکتے پچاس سو یونٹ نہیں کر سکتے تو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک سیف اب کتنے دن لوگ بیٹھیں گے مجھے بتائیے اس لیے اس لیے اس لیے نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کوئی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی چمن کے رنگو بھو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوکے گلبوسی میں کانٹو پر زبان رکھ دی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور یہ نکل آئے لیکن پاکستان میں جماع سلامی کا نکلنا کبھی بھی ایسا خوبصوری رہا کبھی نہ کبھی مس ایڈوینچر یا ایڈوینچر ہوتا ہے